محرم مہینہ سوک کا مہینہ ہے لہذا اس میں شادی نہ کی جائے اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے بارہ مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں بارہ ہیں جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ان میں تین تو الگ ترتیب ہیں زیقات زلحج محرم اور ایک رجب ہے تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر اب آپ کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سنت کیسے بن سکتا ہے وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی دسمی تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں وہاں نبی قطادتا رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا قالا رسول اللہ علیہ وسلم سیام یوم آشوراء انی احتسبو علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ رواہو نماجہ فی کتاب السیام حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک پیسے جہاں روزوں کا چیپٹر اس حدیث پاک پیسے ہی لائیں حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ یعنی محرم کی دسمی تاریخ کا روزہ دو دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلہ سال مجھے ملا تو میں ایک اور روزہ ملا لوں گا لیکن آپ کو اگلہ سال نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا لہذا سنت یہ ہے کہ دو روزے رکھے جائیں تو سیام یوم آشوراء دسمی محرم کا روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ شریعت ہے اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایک اتفاق حادثہ تھا